بکر سر آپ کا بہت شکریہ کہ کل شام میں آپ نے فون کر کے میری خیریت اور مجھ سے دریافت کیا کہ کیا ہوا اور آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے فوراں پولیس کے علا عزیداروں سے باتچیت بھی کی میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی سمیدانک ذمہ داری کو ایک رکنے پارلیمان کے جان پر جب خاتلانہ حملہ کیا گیا ٹول گیٹ پر آپ نے اس بات کی میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں سپیکر صاحب میں مختصر سے یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مختلف سیاسی پارٹیاں مختلف پردیش میں اختیار پر ہیں یہ بات آپ تمام کو میں گوش گزار کر رہا ہوں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو گولی پر بھروسہ کرتے ہیں بیلٹ پر نہیں کرتے آخر یہ کون لوگ ہیں جو اتنا راڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ ان کو اس سمیدان پر اعتماد نہیں رہا ان کو امبیٹ کر کے بنائے ہوئے سمیدان کے خلاف ہیں جو اتنی نفرت پیدا کرتے ہیں آخر یہ کون لوگ ہیں میں اس کو سیاسی گفتگو نہیں کروں گا یہ سب کے لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم کہ میں دو مرتبہ کا ودھائک ہوں چار مرتبہ کا سانسد ہوں اور اگر اس طرح سے اگر راجنیتی آگے بڑے گی کہ ٹول گیٹ پر گاڑی رکتی ہے اور چار راؤن گولیاں چلائی جاتی ہیں آخر ان نوجوانوں کو یہ کیسے ریڈیکلائز ہوئے اور میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے یہ ریڈیکلائزیشن سید خطوب کی کتاب پڑھ کر ریڈیکلائز ہوئے عبداللہ عظام کی کتاب پڑھ کر ریڈیکلائز ہوئے یا ایمنال زہری کی کتاب پڑھ کر ریڈیکلائز ہوئے اسی لیے میں نے سرکار سے دوہزار پندرہ میں کہا تھا کہ انٹرنل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ایم ایچ اے میں اس میں تمام مذاہب کے لوگوں کا ایک کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن سیل بنائی آپ اور سر یہ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں تو بھارت کی اس سے رائٹ وینگ کمیونزم اور ٹرزم بڑے گا میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو غلطی ان ڈی اے ون میں کی تھی آپ وہی کرنے جا رہے ہیں آپ کو نقصان ہوگا آپ کی سرکار کو نقصان ہوگا دیش کو تو دیش کی سالمیت کو خطہ تو پیدا ہو رہا ہے سر میں آپ کے ذریعے سے سرکار کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ ریڈیکلائزیشن کیا ہے آپ اس پر غور کریے ان پر یو اے پی اے کیوں نہیں لگاتے آپ اگر کوئی سپیچ دیتا ہے اگر کوئی فیس بوک پر کسی کرکٹ میچ پر کسی ٹیم کی تائید کرتا ہے تو یو اے پی اے لگتا ہے ایک سٹنگ ایم پی کے اوپر یو اے پی اے نہیں لگے گا سر میں سرکار پر چھوڑتا ہوں سر چہتی بات یہ ہے کہ ریڈیکلائزیشن کی جب بات ہوتی ہے ہم نے یہاں پر ایک کانگریس کے بڑے نیتا سے سنا کہ دو بھارت ہیں دولت کے اعتبار سے نہیں سر بھارت کی دولت محبت ہے بھارت کی دولت پیسوں کی دولت نہیں ہے بھارت کی دولت محبت ہے ہاں دو بھارت ہیں ایک محبت پر جو پچھلے کئی برسوں سے آباد ہے اور ایک نفرت پر بھارت بن رہا ہے تو کیا آپ دولت کی بھارت کی مثال دیں گے یا محبت کی بھارت کی مثال دیں گے اگر محبت کی بھارت کی مثال دیں گے تو اس میں آپ کو میری زبان کو روکنے کے لیے گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے اس دو بھارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے سر مجھے ختم سر سنیے سر میں نے خریب سے چھ فیٹ سے گولیاں دیکھی مجھے بولنے دیجئے سر ہو سکتا ہے کہ کل دن نہ دیکھوں میں اگر میں یہاں پر نہیں بولوں گا تو کہاں بولوں گا سر آپ مجھے پلیس بولنے دیجئے سر میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ حریدوار میں رائے پور میں اور علابات پراراک میں میرے بارے میں کیا کہا کہا گیا آپ کے نائبی کی ریپورٹ ہے نا آپ کیوں چھپا رہے اس کو دیکھئے میں موت سے نہیں ڈرنے والا ہوں ہم سب کو جانا ہے اس دنیا سے بلکہ میں نے کہہ دیا کہ میں اس وطن میں پیدا ہوا میری ماں کی کوک سے تو زمین پر لٹایا جیا جب میری آنکھ بنے ایک بن ہو جائے گی تو انشاءاللہ اور انگاباد کی زمین مجھ دفنائے جائے گی مگر میں آپ سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں سرکار سے سر کہ جو کچھ باتیں کی گئیں اس کو دیکھئے میں زیڈ کٹیگری سیکیورٹی نہیں چاہیے مجھے میں ہرگز نہیں چاہیے مجھے میں نائنٹی فور سے پولٹکس میں ہوں میں آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں گھٹن کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا اس دنیا میں مجھے زندہ رہنا ہے تو اپنی آواز اٹھانا ہے مجھے زندہ رہنا ہے تو سرکار کسی کے ان کے خلاف بولنا ہے اور اگر گولی لگتی ہے تو مجھے خبول ہے مگر میں گھٹن کی زندگی نہیں گزار سکتا سر میرا ماننا یہ ہے کہ سمبیدھان میں اگر دیش کے غریبوں کو مظلوموں کو سیکیورٹی ملے گا تو مجھے ملے گی آپ کی چنتہ ہمیں ہے نا سر آپ میں آپ نہیں سر دیش کے غریب بچیں گے تو میں بچوں گا اویسی کی جان اخلاق پیلو سے بڑھ کر نہیں ہے سر اویسی کی جان اس وقت بچے گی جب غریب کی جان بچے گی اسی لیے میں آپ کے ذریعے سرکار سے پیل کرنا چاہوں گا کہ سر اس نفرت کو ختم کریے اس نفرت کو ختم کریے اور اس پر آپ غور کریے میں نہیں لوں گا سیکیورٹی میں زیڈ کیٹیگری نہیں چاہتا ہوں سیکیورٹی مجھے ایک کیٹیگری کا شہری بنائیے آپ مجھے ایک کیٹیگری کا شہری بنائیے تاکہ میری اور آپ کی زندگی برابر ہو جب دیش کے پدان منطری پر سیکیورٹی بریچ ہوا اپوزیشن کی طرف سے میں نے کہا تھا کہ غلط ہوا سب سیکولر پارٹی کی لیگوں نے کہا کہ اویسی تم کیوں بولے تم کیوں بولے میں نے کہا نہیں دیش کا پدان منطری میرا ہے سیکیورٹی بریچ ہوئی تو آکشن لینا چاہیے مگر چار مرتبہ کے ایم پی پر کوئی چھے فیٹ کے فاصلے سے چار چار گولی چلاتا ہے مجھے موت ہے ہم سب کی موت ہے مگر میں ان گولی چلانے والوں سے ڈر کر خاموش نہیں بیٹنے والا ہوں اور اتر پردیش میں پورا من پولنگ ہوگی انشاءاللہ اتر پردیش کی جنتہ گولی چلانے والوں کا جواب بیلٹ سے دے گی نفرت کا جواب محبت سے دے گی اور کمزوروں کو دبانے کا جواب حصے داری سے دے گی میری آپ سے گزاری سے سر کہ مجھے زیڈ کیاڈگری نہیں چاہیے میں ریجیکٹ کرتا ہوں آپ انصاف کریے سر اس پر یو اے پی لگائی اور ان کے دماغ کون ہے دو لوگ ریکی کرتے ہیں ان کو معلوم کہ میرک ٹھوڑ سے آرہا ہوں اس ٹول گیٹ پر اور چھے فیٹ کے فاصلے پر گولی چلاتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے سر آپ سرکار کے حوالے اگر آپ انصاف کرنا چاہے آپ انصاف کر سکتے مگر ریڈیکلیزیشن آپ کو نقصان پہنچاے گا اور اس کے رائٹ ونگ ٹرزم بڑے گا شکریہ سر